انسان جو خوش رہتا ہے نا وہ اس کے اپنی چوئس ہوتی ہے اگر ایک انسان بہت زیادہ ڈپریسٹ ہے تو وہ بھی اس کے اپنی چوئس ہے اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یار مجھے خوش رہنا ہے کبھی بھی اپنی خوشی کو نا اس چیز سے نہیں جوڑنا کہ یار اگر میں نے بڑی گاڑی لے لی اگر میں نے بڑا گھر لے لیا اگر میں سی او کی پوزیشن کے اوپر چلے گیا تب جا کے میں خوش ہوں گا کبھی بھی یہ نہیں کرنا انسان کا خوش رہنا یہ انسان کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے میں نے لوگوں کو فراری میں بیٹھے ہوئے بھی جوہے وہ اداس دیکھا ہے میں نے ایک شخص کو سائیکل کے اوپر بھی خوش دیکھا ہے تو ایک انسان چاہنا اس کا خوش رہنا یہ اس کی اپنی ڈیسیجن ہوتا ہے اگر آپ نے خوش رہنا ہے نا اور آپ نے واقعی میں خوشی جوہے وہ محسوس کرنی ہے ہر دن تو اپنا ایک ایم بناو کیا جب میں ہر دن میں کسی نہ کسی کی ہیلپ کروں گا میں کسی نہ کسی کو فیننشل ہیلپ کروں گا میں کسی کو فیزیکل ہیلپ کروں گا میں اس کو اپنی نالج سے جوہے وہ فائدہ پہنچاؤں گا اپنے ایکسپیرینس سے جوہے فائدہ پہنچاؤں گا اگر آپ نے سنسیرلی جوہے وہ خوشی محسوس کرنی ہے تو دوسروں کی مدد کرو جو خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں محسوس ہوتی ہے یقین جانی ہے وہ خوشی آپ کو کہیں نہیں مل سکتی تو اگر آپ نے خوش رہنا ہے نا تو دوسروں کی مدد کرنا سیکھو سینسرلی مدد کرنا سیکھو اور آپ کو واقعی میں خوشی چاہو محسوس ہوگی ہےپنیس آپ کی اپنی چوئس ہوتی ہے آپ کی اپنی habit ہوتی ہے اگر آپ ڈپریس رہتو یقین جانو وہ آپ کی اپنی چوئس ہے اگر آپ خوش رہتو تو وہ بھی آپ کی اپنی چوئس ہے تو خوش رہنا سیکھو اپنی تھوٹس کو جائے پروٹیک کرو کبھی بھی یار ڈپریسنگ تھوٹس ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں برا وقت جائے وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے ٹھیک ہے ہر انسان جائے وہ محسوس کرتا ہے برا وقت لیکن اس چیز کو نا اپنے اوپر کنٹرول نہ کرنے دو اس چیز کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دو اپنے ذہن میں اپنے اچھے تھوٹس جائے وہ لے کے آو جب بھی صبح صبح اٹھو تو یار ایک فیصلہ کرو کہ یار اس دن مجھے خوش رہنا ہے مجھے جائے وہ خوش رہنا ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے دوسروں کو خوش رکھنا ہے اور ہر لحاظ سے جائے وہ دوسروں کی مدد کرنی ہے اور آپ خوش رہو گے اپنی زندگی کا مقصد بنا لو دوسروں کی مدد کرنا اور آپ ساری زندگی خوش رہو گے تو ہائپنیس بسی کے لیے آپ کی اپنی چوئس ہے آپ ابھی سے جائے وہ فیصلہ کرو کہ یار مجھے خوش رہنا ہے مجھے اس ڈپریسنگ والی زندگی میں دوبارہ نہیں جانا اور آپ خوش رہو گیا